اسلام علیکم یہ ہے بکر ایڈ سپیشل دھواں دہیں گوشت آئیے دیکھتا ہے کیسے بنتا ہے یہ ہم بنا رہے ہیں مٹن میں سب سے پہلے ہم نے کھڑے مسائلے ڈال دیئے ہیں کالی ملچیں الائچے اور بڑا بڑی سی الائچے میں ڈال دیئے ہیں دارچنیڈ ایڈ کی ہے تھوڑا سا ایک منٹ بھوننے کے بعد اس میں ہم نے گوشت بھی ایڈ کر دیا ہے سارا کچھ تم اس میں ایڈ کر دیں گے اور کم از کم پانچ سے دس منٹ کے لیے اس میں بنائی کریں گے اچھے سے جتنی اچھے بنائی کریں گے اتنی اچھا ریزلٹ آئے کسی سمیل بھی نہیں آئے آئیں گے اچھا یہ ہے پیاس اور یہ ہے ہری مرچیں ان کو ہم موٹا موٹا پیس لیں گے ہنڈیا میں ڈالنے کے لیے اپنی دھواں دہیں گوشت کے اندر اچھا یہ ہم نے بیس لیا ہے اب اس کو موٹا موٹا تھوڑا سا یہاں کچھ کڑے مسالے ہم بنائی کر رہے ہیں کالی مرچیں ہیں زیرہ ہے اور ثابت دھنینا ہے صرف ایک منٹ ہلکی سے بنائی کرنا ہے رنگنی جینجوں نے دینا ہم نے بس ہلکی سے مہہ کاتے ساتھ چولا بارد اب کیا کریں گے اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ اس کے بعد ہم نے تین چیمبہ چیترک لسن کا پیس کوشت میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مزید دس منٹ بنائی کرنی ہے اس سے پہلے ہم دس منٹ بنائی کر چکے ہیں اچھا یہاں یہ بنائی ہو چکی ہے اب اس پائنٹ پر ہم نے دھرک لسن کا جو پیاز اور مرچوں کا پیسٹ تھا وہ ہم نے اس میں آٹ کر دیا ہے کر دیا ہے اب اس کے ساتھ بھی ہم تقریباً پانچ سے دس منٹ بنائی کریں گے تک کہ کوشت بھی اچھی طرح گل جائے اچھا یہاں بھی ہم نے جو کھڑے مسائلے پیسے تھے بنائی کر کے وہ ہم نے یہاں پر ایٹ کر دیا ہیں آفر ٹین منٹس بنائی اچھا یہ وہ ایٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد کیا کیا ہے ہم نے اس کے بعد بنائی کے بعد یہ کچھ ایسا ریزلٹ ہے یہاں بھی ہم نے پنک سالٹ یہاں پنک سالٹ پلیٹ پیشر کے لئے بڑا ہی زبردست ہے تقریباً دو چمچ اس میں ہم نے ایٹ کر دیا ہے آپ اپنے مطابق اس میں ایٹ کریں اور چنل سے پرپ کرنا بلکل نہ بھولیں اچھا یہاں آفر ٹین منٹس اب ہم نے دو گلاس اس میں پنک ایٹ کریا تھا تارکہ گوشت ہمارا اچھے سے کل جائے ملتے ہیں آدھے گھنٹے بعد اچھا یہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد کچھ ایسی سیچویشن ہے ہمارے گوشت کی اس پوائنٹ پہ ہم نے تقریباً سی سو گرام ایک لوگ کے سابس جو ہے نا دہیں پھینٹ لیا ہم نے سیم ہمڈیٹ گرام اچھی طرح پھینٹ لیا ہے اور اب یہ ہم اس میں اپنے گوشت کے اندر ایٹ کر دیں گے اچھا یہ بھی گوشت میں ایٹ کرنے کے بعد تقریباً بلکل ہلکی آنچ پہ ہم اس کو تقریباً پونہ گھنٹہ 45 منٹس تک اچھی طرح کوک کریں گے تاکہ گوشت ہمارا اچھے سے گل جائے ہم کوکرمین ہی بنا رہے ہیں ہم مومن پتیلی ہی بنا رہے ہیں اس سے تکا ہم ٹائم ہوگا یہاں ہمارا گوشت تیڑی ہے اللہ حافظ see you soon